بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواتین کے غسل جنابت کا طریقہ غسل کرنے والی کو چاہیے کہ پہلے گٹے تک دونوں ہاتھ دھوئے پھر استنجے کی جگہ دھوئے ہاتھ اور استنجے کی جگہ پر نجاست ہو تب بھی اور نہ ہو تب بھی ہر حال میں ان دونوں کو پہلے دھونا چاہیے پھر جہاں بدن پر نجاست لگی ہو پاک کریں پھر غسل کریں اور اگر کسی چوکی یا پتھر پر غسل کر رہی ہوں تو غسل کرتے وقت پاؤں بھی دھو لیں اور اگر ایسی جگہ ہے کہ پاؤں بھر جائیں گے اور غسل کے بعد پھر دھونے پڑیں گے تو سارا غسل کریں مگر پاؤں نہیں دھونے چاہیے پھر غسل کے بعد تین مرتبہ اپنے سر پر پانی ڈالیں پھر تین مرتبہ دہانے کندے پر اور تین مرتبہ بائیں کندے پر پانی ڈالیں اس طرح کے سارے بدن پر پانی بہ جائیں پھر اس جگہ سے ہٹ کر پاک جگہ میں آ جائیں اور پھر پاؤں دھویں اور اگر وضو کے وقت پاؤں دھو لیے ہوں تو اب دھونے کی حاجت نہیں ہے پہلے سارے بدن پر اچھی طرح ہاتھ پھیر لیں تب پانی بہائیں تاکہ سب جگہ اچھی طرح پانی پہنچ جائیں کہیں سوکھا نہ رہ جائیں غسل کے طریقے میں بعض چیزیں فرض ہیں ان کے بغیر غسل درست نہیں ہوا کرتا آدمی ناپاک ہی رہتا ہے اور بعض چیزیں سنت ہیں ان کے کرنے سے ثواب ملتا ہے اور اگر نہ کریں تو بھی غسل ہو جاتا ہے فرض فقط تین ہیں اس طرح کلی کرنا کہ سارے موں میں پانی پہنچ جائیں ناک میں پانی ڈالنا جہاں تک نرم جگہ ہے سارے بدن پر پانی پہنچانا غسل کرتے وقت قبلہ کی طرف موں نہ کریں اور پانی بہت زیادہ نہ پھینکیں اور نہ بہت کم لیں کہ اچھی طرح غسل نہ کر سکیں اور ایسی جگہ غسل کریں کہ اس کو کوئی نہ دیکھے اور غسل کرتے وقت باتیں نہ کریں اور غسل کے بعد کسی کپڑے سے اپنا بدن پونچ ڈالیں اور بدن ڈھکنے میں بہت جلدی کریں یہاں تک کہ اگر وضو کرتے وقت پاؤں نہ دھوئے ہوں تو غسل کی جگہ سے ہٹ کر پہلے اپنا بدن ڈھکیں پھر دونوں پاؤں دھوئے اگر تنہائی کی جگہ ہوں جہاں کوئی نہ دیکھ پائے تو ننگے ہو کر نہانا بھی درست ہے چاہے کھڑی ہو کر نہائیں یا بیٹھ کر اور چاہے غسل خانہ کے چھت پٹی ہو یا نہ پٹی ہو لیکن بیٹھ کر نہانا بہتر ہے کیونکہ اس میں پردہ زیادہ ہے اور ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک عورت کے سامنے بھی بدن کھولنا گناہ ہے اکثر عورتیں دوسری عورتوں کے سامنے بلکل ننگی ہو کر نہاتی ہیں یہ بہت بڑی اور بغیرتی کی بات ہے جب سارے بدن پر پانی پڑ جائے اور کلی کر لیں اور ناک میں پانی دال لیں تو غسل ہو جائے گا چاہے غسل کرنے کا ارادہ ہو چاہے نہ ہو تو اگر پانی برستے میں تھنڈی ہونے کی گھر سے کھڑی ہو گئی یا ہاؤز وغیرہ میں گر پڑی اور سب بدن بھیگ گیا اور کلی بھی کر لی کلی بھی کر لی اور ناک بھی پانی دال لیا تو غسل ہو گیا اسی طرح غسل کرتے وقت کلمہ پڑھنا یا پڑھ کر دم کرنا بھی ضروری نہیں چاہے کلمہ پڑھیں یا نہ پڑھیں ہر حال میں آدمی پاک ہو جاتا ہے بلکہ نہاتے وقت کلمہ یا کوئی اور دعا نہ پڑھنا ہی بہتر ہے اس وقت کچھ نہ پڑھیں اگر بدن بھر میں بال برابر بھی کوئی جگہ سوکھی رہ جائے گی تو غسل نہیں ہوگا اسی طرح اگر غسل کرتے وقت کلی کرنا بھول گئی یا ناک میں پانی نہیں ڈالا تو بھی غسل نہیں ہوا اگر غسل کے بعد یاد آئے کہ فلانی جگہ سوکھی رہ گئی تو پھر سے نہانا واجب نہیں بلکہ جہاں سوکھا رہ گیا تھا اس کو دھولیں لیکن فقط ہاتھ پھر لینا ہی کافی نہیں ہے بلکہ تھوڑا سا پانی لے کر اس جگہ بہانا چاہیے اور اگر کلی کرنا بھول گئی ہوں تو اب کلی کریں اگر ناک میں پانی نہیں ڈالا تو اب ڈال لیں غرض کے جو چیز رہ گئی ہو اب اس کو لے کر نئے سیرے سے غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر کسی بیماری کی وجہ سے سر پر پانی ڈالنا نقصان کرے اور سر چھوڑ کر سارا بدن دھولیں تب بھی غسل درست ہو گیا لیکن جب اچھی ہو جائیں یعنی صحت مند ہو جائیں تو اب سر دھو ڈالیں پھر سے نہانے کی ضرورت نہیں ہے اگر سر کے بال گندے ہوئے نہ ہوں تو سب بال بھگونا اور ساری جڑوں میں پانی پہنچانا فرض ہے ایک بال بھی سوکا رہ گیا یا ایک بال کی جڑ میں پانی نہیں پہنچا تو غسل نہیں ہوگا اگر بال گندے ہوئے ہوں تو بالوں کو بھگونا موف ہے البتہ سب جڑوں میں پانی پہنچانا فرض ہے ایک جڑ بھی سوکی نہ رہنے پائے اور اگر بے سوکھے سب جڑوں میں پانی نہ پہنچ سکے تو کھول ڈالیں اور بالوں کو بھی بھگویں نتھ اور بالیوں اور انگوٹھی چھلوں کو خوب ہلائیں کہ پانی سراخوں میں پہنچ جائے اگر بالیاں نہ پہنے ہوئے ہوں تب بھی قصد کر کے سراخوں میں پانی ڈال لیں ایسا نہ ہو کہ پانی نہ پہنچے اور غسل سہی نہ ہو سکے البتہ اگر انگوٹھی چھلے ڈھیلے ہوں کہ بے ہلائے بھی پانی پہنچ جائے گا تو ہلانا واجب نہیں لیکن ہلا لینا اب بھی مستحب ہے اگر ناخن میں آٹا لگ کر سوک گیا اور اس کے نیچے پانی نہیں پہنچا تو غسل نہیں ہوا جب یاد آئے اور آٹا دیکھیں تو آٹا چھڑا کر پانی ڈال لیں اگر پانی پہنچانے سے پہلے کوئی نماز پڑھ لی ہو تو اس کو لوٹانا ہوگا یعنی دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی ہاتھ پیر پھٹ گئے اور اس میں موم روغن یا کوئی اور دوا بھر لی ہو تو اس کے اوپر سے پانی بہا لینا درست ہے کان اور ناف میں بھی خیال کر کے پانی پہنچانا چاہیے پانی نہ پہنچے گا تو غسل نہیں ہوگا اگر نہاتے وقت کلی نہیں کی لیکن خوب مو بھر کے پانی پی لیا کہ سارے مو میں پانی پہنچ گیا تو بھی غسل ہو گیا کیونکہ مطلب تو سارے مو میں پانی پہنچ جانے سے ہے کلی کرے یا نہ کریں البتہ اگر اس طرح پانی پیئیں کہ سارے مو بھر میں پانی نہ پہنچے تو یہ پینا کافی نہیں ہے کلی کر لینا چاہیے اگر بالو میں یا ہاتھ پیروں میں تیل لگا ہوا ہے کہ بزن پر پانی اچھی طرح ٹھہرتا نہیں ہے بلکہ پڑتے ہی دھلک جاتا ہے تو اس کا کچھ حرج نہیں جب سارے بزن اور سارے سر پر پانی ڈال لیا غسل ہو گیا اگر داتوں کے بیچ میں کچھ پھنس گیا ہو تو اس کو خلال سے دکھا لیں اگر اس کی وجہ سے داتوں کے بیچ میں پانی نہ پہنچے گا تو غسل نہیں ہوگا ماتھے پر افشان چنی ہے یا بالوں میں اتنا گوند لگا ہے کہ بال اچھی طرح نہ بھگیں گے تو گوند خوب چھڑا ڈالیں اور افشان دھو ڈالیں اگر گوند کے نیچے پانی نہیں پہنچے گا اوپر ہی اوپر سے بہ جائے گا تو غسل نہیں ہوگا اگر مسیح کی دھڑی یعنی تہہ جمع ہوئی ہے تو اس کے چھڑا کر کلی کریں نہیں تو غسل نہیں ہوگا اوپر ملک